موسیقی بلی ماراں کے محلے کی وہ پہچیدہ دلیلوں کسی گلیاں سامنے ٹال کے نکڑ پہ بٹیروں کے قصیدے گڑ گڑاتی ہوئی پان کی پیکوں میں وہ داد وہ واہ چند دروازوں پہ لٹکے ہوئے بوسیدہ سے کچھ ٹاٹ کے پردے ایک بکری کے ممیانے کی آواز اور دھندلائی ہوئی شام کے بینور اندھیرے ایسے دیواروں سے موجوڑ کے چلتے ہیں یہاں چوڑی والان کے کٹرے کی بڑی بی جیسے اپنی بجتی ہوئی آنکھوں سے دروازے ٹھٹولے اسی بینور اندھیری سے گلی قاسم سے ایک ترتیب چراغوں کی شروع ہوتی ہے ایک قرآن سخن کا صفحہ کھلتا ہے عصد اللہ خان غالب کا پتہ ملتا ہے حی علا البلاد حی علا البلاد موسیقی موسیقی اللہ حافظ 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 دیکھو میاں شکایت ہم سے نہیں خود سے کرو قومیں بادشاہوں سے نہیں عوام سے بنتی ہیں اور آپ اگر آج بھی کبوتر نہ اڑا رہے ہوتے تو یہ قوم کچھ اور ہوتی یہ ملک کچھ اور ہوتا جاؤ کبوتر اڑاو سب نتیاں جل بھر بھر رہیاں سب نتیاں جل بھر بھر رہیاں ساگر کے بدخاری او دھو کرمن کی گت نیاری میاں او دھو کرمن کی گت نیاری یہ برہمن گاتا بہت اچھا ہے اب اندر نہیں آئیے گا کیا اندر ہے کیا بھگم کچھ خالی بوتلیں کچھ شکستہ پیالے بس باہر پھکوا دو انہیں گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے آجائی اندر کچھ نہ سہی گھر تو ہے غارت شدہ ہی سہی گھر میں تھا کیا کہ تیرا غم اسے غارت کرتا وہ جو رکھتے تھے ہم ایک حسرت تعمیر سو ہے اے پیترہ پیچھے پیچھے اور پیچھے ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے بار نہیں لگی اسد تمہاری باری دیکھے نہیں چلتا بڑھے اے لمڈے بزرگوں سے اس طرح بات کرتے ہیں بزرگی باکلست نابسال کیا بڑے ہو گئے بڑے میاں بزرگ نہیں کیا نام ہے تمہارا اسد اللہ الہی بکش کے داماد ہو کہاں ہے تمہارے سسر دھکا مجھے دیا اور پتہ سسرال کا پوچھتے ہیں بڑی لمبی زبان ہے تمہاری پارسی زبان ہے سمجھ میں آتی ہے ہم آتی ہے چلو اندر بتاتا ہوں تمہارے بزرگوں کو ذرا ان کے سامنے یہ کہنا کہ میں بڑھا ہو گیا ہوں یا بزرگ معروف میاں اندر آ سکتا ہوں رمضان میں آؤ آواز تو اندر سے آ رہی ہے چلو بتاو کیا کہا تھا تم نے کیا ہوا کیا کہا تھا اس نے فرماتے ہیں میں بڑھا ہو گیا ہوں بزرگ نہیں کیوں ست تم نے ایسا کہا تھا جی نہیں کہا تو شیخ سادی نے تھا میں نے تو سفر دھورایا کیا کہا تھا شیخ سادی نے شیخ سادی نے کہا تھا بزرگی باکلست نبسال تونگری بادلست نبمال سنو تم اندر جاؤ یہ چلم تازہ کر لاؤ چلو دیکھے رمضان میاں مجھے یقین ہے شیخ سادی نے یہ شیخ آپ کے لئے نہیں کہا ہوگا دیکھو میاں الہی بکش یہاں سے مزاگ کی بات نہیں ہے اس لڑکے کو تمیز سکھائیے ورنہ ورنہ کیا لوہارو کے نواب سے جا کے شکایت کر دوں گا لوہارو کے نواب میرے بڑے بھائی ہیں وہ آپ کے شکایت نہیں سنیں گے آپ ایک کام کیجئے آپ سیدھے قیلے چلے جائیے وہاں جا کے باکشاہ سلامت سے شکایت کیجئے اگر وہ بھی آپ کی شکایت نہ سنیں تو کم از کم کمپنی بہادر تک تو آپ کی شکایت پہنچا دیں گے مارو بھائی آپ تو بچوں کے طرح لڑنے لگے ان سے میاں آپ جائیے ہم اسد کو سمجھا دیں گے آئندہ ایسی خستاکی نہیں کرے گا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ چلیے مولو صاحب چال چلیے چال تو آپ کی ہے بندہ نواز اچھا ماں تو سب بھولی گیا تھا ٹھرئی طرح سوچ نہیں دیئے سوچیے رمزانی نا کے سب بھولا دیا کھوڑا دوڑا لیجی چچا جان بھائی وزیر پٹے گا مار نہیں دیجئے ارے بھائی وزیر پٹے گا وہ کیسے آپ شتران جانتے ہیں آپ وزیر ماریے تو سہی تو ہم بتائیں گے ٹھیک بھائی یہ لیجے یہ لیجے یہ لیجے شہ اور مات آدھا بھائی بھائی وزیر پٹے گا بھائی یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کمال بھائی لڑکا بڑا ذہین ہے جہاں شترانج کس سے سیکھی آپ سے ارے ہم سے سیکھتا تو اتنی اچھی چالیں چلتا تو پھر کس سے سیکھی مولوی محمد معظم صاحب سے اچھا اچھا آگرے میں شترانج و فارسی انہی سے سیکھی ہے اردو اور فارسی میں شیر کہتے ہیں اس عمر میں بھائی وا خوب تقلص کیا فرماتے ہیں اسد ہم وہی رہتے ہیں آگرہ میں ہم گھر جبائی بنا کے انہیں یہاں لے آئے ہیں اب تو یہی رہیں گے ڈلی میں تو آگرہ میں کون ہے والدہ ہیں اور ایک چھوٹا بھائی ہے یوسف علی خان اور والد والد نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ ریست البر کے راجہ بختاور سنگھ کے عمل عظم تھے وہیں خانہ جنگی میں گھولی کا شکار ہو کے انتقال فرما گئے اس کے بعد اپنے چچا نصر اللہ بیک کی حفاظت میں رہے آگرے میں وہ تو وہاں مراتھوں کی طرف سے صوبہ دار مقرر ہوئے تھے جی ہاں وہی اور جب آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تو وہ انگریزوں کی کونسٹر بن گئے اور چند سال پہلے ہاتھی سے گر کر ان کا بھی انتقال ہو گیا چلی آپ کوئی نئی چال چل کے دیکھیں لیجئے میں بھی ہاتھی بھی تھا آپ نے کھوڑے کی چال بھی چل دی مولوی صاحب جی ایک گزارش ہے آپ سے فرمایے اسد کو آپ اپنی شکردی میں لے لیجئے بہت تھیج گھوڑا ہے چل نکلے گا آگے کیا لکھوں ارے بھائی اب مجھ سے کیا پوچھتے ہو خود ہی لکھ دو کوئی رشتے دار وغیرہ نہیں ہے یہ خام کا بیچ میں ٹپک پڑا ہے مجھے تو اس میں شمس اور حاجی کی کوئی ساڈ گھانٹ لگتی ہے آتو بھی یہی لکھ دونا سمجھا کے اور کیا ہے اسد اس جفا پر بوتوں سے وفا کی میرے شہر شاباش رحمت خدا کی کتنا برا شہر ہے یہ میرا نہیں ہے چچا حضور یہ اسد کوئی اور ہے تب تو ان کے جتنے برے شہر ہیں وہ سب تمہارے نام منصوب ہو جائیں گے جی ہاں اور جو میرے اچھے شہر ہیں وہ میرے نام سے منصوب نہیں ہوں گے میرے خیال ہے تم اپنا تخلص بدل لو سوچتا ہوں غالب رکھلو غالب اصد اللہ خان غالب اچھا ہے یعنی لگتا ہے جیسے ابھی سے تمہاری موچیں ڈاڑی نکل آئی ہیں اچھا ہے آپ کو پسل آیا ہاں غور کریں گے اس میں ہماری مدد کرنی ہوگی تمہیں وہ کیسے یہ علماری میں ایک بوتل رکھی ہے اسے نکال دو بعد میں غور کریں گے یہ بوتل ہے ہم ارے ہاں بوتل تو یہی ہے لیکن پیالہ بھی تو چاہیے بھائی بوتل سے توڑی پییں گے اور نیسے جا کے کسی کو کہہ دو کہ بازام اور پستاز ربون کے بھیج دیں کسے کہوں ارے اپنی بیگم سے اور کس سے اتیسی تو ہیں خامکھا ہاتھ جلا لیں گی با 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 ابھی سے اتنی فکر ہو گیا ہے چچا جان پیالہ تو تھا نہیں پر یہ گلاس دیا اور کہا اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے ان کے دیکھے سے ان کے دیکھے سے جو آ جاتے ہیں موں پر رونک وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے دیکھئے پاتے ہیں اوشاک بوتوں سے کیا فیض دیکھئے پاتے ہیں اوشاک بوتوں سے کیا فیض ایک برہا من نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ایک برہا من نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اچھا ہے دل کی خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اچھا ہے موسیقی 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 موسیقی